نکاح کے لئے پیمانے اس کا طریقہ اس کا انداز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کے نمونوں سے واضح طور پر وضع فرما دیا آج نکاح کرنے کے لئے رشتوں کے لئے پیمانے آج معاشرے میں بالکل مختلف ہیں حالانکہ حدیث میں یہ پیمانہ بڑی وضاخت سے وضع کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو ان کے خسن ان کے مال ان کے خاندان اور ان کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ اسی سے ملتے چوتے الفاظ ہیں آپ نے متنبیہ کیا تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ایسا نہ ہو ان کا حسن ان کو تباہی کی طرف لے جائے یعنی ان کے حسن کی وجہ سے وہ تقبر اور گھمنڈ میں آئے اور گھر جو ہے وہ آباد نہ ہونے پائے تم عورتوں سے ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو خلاقت کی طرف لے جائے تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اسی طرح آپ نے دونوں حوالوں سے کیٹیگوریکلی فرما دیا اور بڑا واضح پیغام ہے آپ نے فرمایا جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین یا اخلاق سے تم مطمئن ہو جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو تو دو پیمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لئے جو پرائمری پریورٹی سکھا دیں وہ کیا تھا دین اور اخلاق اور یاد رکھئے کہ یہ صرف آپ نے امت کو تعقید نہیں کی اپنی ذاتی نمونے سے بھی اس کا نمونہ قائم کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مدینہ کی بستی میں ایک سے ایک مالدار گھرانہ موجود تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جن کے گھر میں نہ بستر ہے نہ بوریا ہے نہ برتن ہے نہ مشکیزہ ہے نہ چکی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے نکاح کا تذکرہ اور بماملہ کیا تو اس وقت ان کے پاس دینے کو حق مہر بھی نہیں تھا بھاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ساتھ اپنی اتنی عزیز بیٹی کا نکاح کر کے اپنی حدیث کی تعلیم کی تصدیق فرما دی اپنا ذاتی نمونہ پیش کر دیا اور یہ نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے گھر کے بہترین مد سے کیا ہے تو کویا آپ کے ہاں بہترین کا پیمانہ دین اور اخلاق جیزت علی کے لیے ہی آپ نے فرمایا تھا علی علم کا دروازہ ہے تو علم دین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ بہترین پریارٹی تھی جو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند فرمائی اور امت کو ان کی بیٹیوں کے لیے تاقید فرما لی آجم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے پیمانے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں کسی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کسی لڑکی کے معاملات کو پرکھا جاتا ہے تو اس کی نوکری کو دیکھا جاتا ہے اس کی ملازمت اس کی تنکاہ کو پرکھا جاتا ہے اس کی کوٹھی کے سائز کو پرکھا جاتا ہے اس کے گراج میں کھڑیوی گاڑیوں کو گنا جاتا ہے اس کے گھر کی ملازمین کی تعداد کو گنا اور پرکھا جاتا ہے لیکن کوئی پرکھنے والا کوئی جانچ پرطال کرنے والا اس بات کی تحقیق کرنا گوارہ ہی نہیں کرتا کہ وہ جس کی نوکری جس کی ملازمت جس کے آگے رائز کرنے کے چانسز تک کی تحقیق کی جاری ہے کیا وہ باجماعت نمازی ہے کیا وہ پانچ وقت کا نمازی ہے وہ جو اتنی مال و دولت کی ریل پیل دیکھی جاری ہے کیا اس مال پر زکاة ادا کی بھی جاتی ہے کیا وہ گھر میں جو مال کی ریل پیل دیکھ کر یہ خوش ہوئے کیا وہ مال حلال ذرائع سے آتا بھی ہے جب بچی تلاش کی جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں پیمانا بلکل فرق یا بہت حسین یا بہت مالدار باپ کی بیٹی کوئی اونچے سے وڈیرے یا ذمہ دار کی بیٹی کوئی بہت سے بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیٹی کوئی بہت بڑے پولیٹیشن کی بیٹی جس کے پاس مال بہت ہو جو جہیز بہت سال آئے جو رسوخ بہت سال آئے جو بیٹے کی ترقی کا ذریعہ بن جائے یا کوئی بہت بڑی لکھی پروفیشنل جو بیٹے کی مالی بساکھی بن جائے لپی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے پیمانے اور نہ یہ میار سکھایا اور نہ ہی یہ انداز کا نمونہ قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عزیز بیٹی کے لیے رشتے کے انتخاب میں مالدار گھرانوں کو منتخب کرنے کی بجائے دین اور اخلاق اور علم دین کو اپنا پیمانہ بنا لیا مالدار گھرانوں کو منتخب کرنے کی